جونک دیکھنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں عبر کرم آ گیا وہ مہینہ جو ہے مہترم جناب علی شانِ علم ہمارے سیگمنٹ یعنی کہ ہمارے کوئس کا مقابلہ اور آج کے ہمارے تین مہمان یا ہماری تین مہمان کون ہے جناب پارٹسمنٹیں ہیں زینب اکبر علی پارٹسمنٹ بھی ہیں سیدہ سنہ پارٹسمنٹ سی ہیں سوبیا عابد علی شاہبہ تین راؤنڈ ہیں پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے آپ لوگوں کو معلومی ہے تو ذرا بزر بجا کر اتمنان قلب حاصل کر لیجئے کہ آپ لوگ کے بزر بلکل ٹھیک چل رہے ہیں جب آپ لوگ بزر بجائیں گے سوال وہی پر رک جائے گا جس کے بعد آپ کو جواب دینا ہوگا مشورہ یہ ہے کہ سوال مکمل ہونے دیں لیکن آپ کی مرضی ہے جب آپ بزر بجائیں گے ہم سوال لوگ دیں گے صحیح جواب کی صورت میں دس نمبر کا اضافہ اور آرڈینس کی طرف سے بھرپور تالیوں کی صورت میں آپ کی حوصلہ آفدائی ہوگی اچھا آپ لوگ آرڈینس کو کہتے ہیں تالیوں بجانے کا خود تو نہیں بجاتے ہیں عادل عباس صاحب بھی خود تو تالیوں نہیں بجا رہے ہیں آرڈینس کو کہہ رہے ہیں تالیوں بجانے ہیں سارے اقتبہ ساتھ بتاتے ہیں سب تالیوں بل کے ہاں ایسے آپ بھی نہیں بجانے ہیں معصومانہ سوال میرے تو ہاتھ میں کارٹ جانا اس لیے ایسے نہیں چلو آپ سے میں بھی کوشش کروں اور غلط جواب کی صورت میں مائنس ٹین ہوں گے اور آرڈینس کا ردعمل کیسا ہوگا اوکے تیار ہے جنہ بیگ پارلر پاستہ ایکسپرٹس کی بائیک کا مقابلہ ہے آگے آنے والے دنوں میں سویا سپریم کار پیور لائٹ ان ہیلڈی سویا سپریم کا بھی مقابلہ ہے اور مرحبا شربتِ گل بہار کا بھی مقابلہ ہے ایک دفعہ اگر آپ لوگ تالیاں بجا دیں تو پھر میں کروں مقابلے کا باقاید آغاز بھئی رینبو رینبو سب نے سنے بزر بجا کے ایک لما رکھیے گا ٹھیک ہے تاکہ ہم بتا دیں کہ پہلے بزر کس نے بجایا ہے رینبو اردو میں کیا کہتے ہیں جی کوسے قضا کوسے قضا یا جو آپ نے کہو بھی ٹھیک ہے بلکل صحیح جواب زبردست تعداد بتانی ہے تعداد ایک دو بی جی سات تعداد میں پوچھ رہا تھا کہ رینبو میں کتنے کلرز ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جواب سات زبردست تعداد بتانی ہے تعداد موسیقی کے کتنے سر ہوتے ہیں سی جی سات موسیقی کے بھی سات سر ہوتے ہیں زبردست کیا بات ہے کلر بتانا ہے کلر رینبو کے تمام کلرز کو یکجہ کر دیں تو کون سا کلر بنتا ہے رینبو کے تمام کلرز کو یکجہ کر دیں تو وائٹ کلر بنتا ہے یا یلو جی مائک میں بولیے گا یلو غلط ہو گیا جواب وائٹ کلر بنتا ہے اگر رینبو کے کلرز کو ملا دیا جائے اگلا سوال آج کے دن کی مناسبت سے بھی حسنین سے مرات اے امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام بلکل ٹھیک ہے جواب زبردست اوکی آل رائٹ اگلا سوال نہیں یہ سوال چل اچھا جناب یہ بتائیے ڈائٹ ڈی آئی ای ٹی ڈائٹ یہ ایک ملکی پارلیمنٹ کا نام ہے ایک ملکی پارلیمنٹ کو ڈائٹ کہتے ہیں کونسا ملکی ہے جس کی پارلیمنٹ کو ڈائٹ کہتے ہیں جاپان یا جاپان جاپان بلکل ٹھیک ہے جواب کیا بات ہے بھئی کیا آپ مجھے پورا نام بتا سکتی ہیں جاپان کی پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں ڈی نیشنل ڈائٹ آف جاپان کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جناب اچھا آپ نے مقام بتانا ہے مقام شہر نہیں صوبہ نہیں مقام پاکستان میں کوئلے کے سب سے بڑے زخائر کہاں ہیں جی بلوچستان میں آہ کہا بھی تھا کہ صوبہ نہیں بتانا ہے مقام خیر میں اسے تھر پار کر رہا تو یوں بھی غلط ہو گیا اور بلوچستان میں نہیں ہے اور کھیوڑا بھی بلوچستان میں نہیں جا گیا وہ بھی پنجاب میں ہے اس لیے جواب غلط ہو گیا تو عزیت کیجئے تقریباً گھر میں ایک اندازے کے مطابق ایک سو پچیاسی گھرپ ٹن کوئلہ ہے ایک سو پچیاسی گھرپ ٹن جی جناب علی بھائی ڈیموکریسی is the government of the people by the people and for the people یہ کس نے کہا تھا کس کی الفاظ ہیں ابراہم لنکن یا جارج پوش اگر کوئی چاہے تو پانچ سیکنڈ میں دکھا مار دیں فائی فور ٹھیک ٹو فار اگر آپ جواب دیتی تو کیا جواب دیتی ابراہم تو دے دیتی ملکل ٹھیک جواب ہوتا ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا ابراہم لنکن کے یہ الفاظ تھے ابراہم لنکن اہدہ بتانا ہے اہدہ کون تھے جی بی امریکہ کے صدر تھے امریکہ کے صدر تھے زبردست کیا بات ہے بھئی امریکہ کے سول میں صدر تھے ابراہم لنکن ڈانلڈ ٹرم if i'm not wrong 45th میں ہے شاید 45th میں if i'm not wrong جی i'm right oic جی جی یہ ادارہ ہے جو سعودی عرب میں ہے oic دے دیا آپ نے جواب oic اس کا abbreviation بتانا تھا کی oic کس کا abbreviation ہے organization of islamic corporation غلط ہو گیا جواب اب ایسے بھی سعودی عرب میں نہیں ہے نا یہ تو کئی ممالک کبوں ہیں نا تو اس کے تو مختلف اچھا جناب ملک کا نام بتانا ہے ملک کا دوسری اسلامی سربراہی conference کہاں ہوئی تھی مراکش مراکش غلط ہو گیا جواب وہ پہلی ہوئی تھی پہلی مراکش دوسری پاکستان میں تھی لاہور میں بھٹو صاحب کا زمانہ تھا 1974 اوکے جناب کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا کیا نام ہے سیکریٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں نا اس کو امریکہ کے وزیر خارجہ کا نام کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے ابھی پاکستان بھی آئے تھے وہ نہیں کولن پاول یا مائک پومپیو جی بلکل ٹھیک ہے جواب زبردست اوکے ٹھیک ہے آپ کا جواب بھئی سب چھوڑیں شیئر سنیں منظر کے ارد گرد بھی اور آر پار دھند منظر کے ارد گرد بھی اور آر پار دھند آئی کہاں سے آنکھ میں یہ بے شمار دھند حسین بھائی کمرے میں میرے غم کے سوا اور کچھ نہیں کمرے میں میرے غم کے سوا اور کچھ نہیں کھڑکی سے جھانکتی ہے کسے بار بار دھند کن کا شیئر ہے یہ افتخار عارف صاحب کا یا امجد اسلام امجد صاحب کا جی افتخار عارف صاحب غلط ہو گیا جواب تازیت کی دیئے محسن بھائی سوال کی دیئے آپ بڑا مسکرہ ہے میرے پچھلے شیئر پہ پھاتا نہیں کیوں شیئر کا نام بتائیں بہت مشہور شیئر ہے شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین دی اصد حسین دی پناہ اصد حسین علامہ اقبال بتائیں جواب خاجہ محین الدین چشتی رہے غلط ہو گیا ایک حضور اللامہ اقبال صاحب کا شیئر نہیں یہ خاجہ محین الدین چشتی شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین یہ ہے خاجہ مہین الدین چشتی صاحب پسیم بزید صاحب السلام علیکم خیریہ سیاں آپشن ہے آپ کے پاس تقریباً آپشن ہوتا ہے سوال کیجئے پھر سوال سننے میں قبلہ اول کون ساتھ تھا قبلہ اول جی سی جواب غلط بہت المقدس بھئی کنٹرول لوگ سوال کو صحیح مانا جا سکتا ہے نا مانا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواب اوکی تعلیم بجانے میں صحیح جناب محمود حسین شبید صاحب سوال کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نوازے کا نام بتائیے جی امام حسن علیہ السلام امام حسن ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکی دوئے بشرفی صاحب سوال کیجئے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جی سی نے بتایا اللہم اقبال کن کا شیر ہے اللہم اقبال کا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردست اوکی ٹائم کتنا باقی مجھے بتائے گا آج اوکی آج ایک وفاقی وزیر کا انتقال ہو گیا اگر آپ کے علمے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَهِ رَاجِهُونَ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اب معلوم آمی تھے کسی کون کا نام ہم وزیر تھے اینٹی نارکوٹیکس کے سندھ کے وزیر آلہ بھی رہ چکے ہیں پہلے اور مشرف صاحب کے دور میں دوہزار دو سے چار تر ہم اس میں اپشن دیتا تھا علی محمد مہر صاحب جو سندھ کے جو سابق وزیر آلہ بھی رہے مشرف صاحب کے دور میں ان کا آج انتقال ہوا جناب اِن اے ویسے بایدن میں میری قمر زمان کائرہ صاحب سے بہت میری بات ہوئی تصیلی ظاہر ہے بہت ہی غمزدہ بہت ہی افسردہ تھے لیکن انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا سب کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بار بار یاد رکھا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے دست دعا بلند کی ان کے صاحب زادے کے لیے قائرہ صاحب نے بہت خاص شکریہ ادا کیا اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب تک جتنا ممکن ہو سکے ابھی رمضان کے دن ہیں بابرکت راتے ہیں تو ضرور دعا کیجئے گا قائرہ صاحب کے لیے ان کے فرزند کے لیے حمزہ جو ایک بچہ اور بھی ساتھ میں مارا گیا پھر جو ہمارے کرکٹر ہیں ان کی صاحب زادی کے لیے جن کے انتقال ہوا اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں انشاءاللہ جناب م این اے این اے یعنی جی منسٹر آف نیشنل سمیلی منسٹر آف نیشنل اسمیلی منسٹر آف نیشنل اسمیلی ای میں نے ای میں نے نیشنل اسمیلی کا هر مندہ منسٹر ہوتا ہے کیا مئنبر آف نیشنل اسمیلی بھئی صحیح مانے یا نہ مانے کیا کریں؟ غلط غلط اصلا ہے بڑی غلطی ہے غلطی تو ہے آپ ایسے آگے ہیں اس لئے مائنس ٹن کر دیں خیر ہے کر دیں مائنس ٹن کیونکہ کنٹرول لوں کا بھی یہ خیال ہے نہیں نہیں کنٹرول لوں کا بھی یہ خیال ہے انہوں نے دکھا ہے کہ یہ جواب صحیح نہیں مانا جا سکتا تو اس لئے اس لئے مائنس ٹن ہوں چلو کیونکہ ممبر ناشر اسمبلی یہ بتائیے ایم اے نے کتنے سال کے لئے منتخب ہوتا ہے ایم اے پاکستان میں جب کوئی الیکشن جیت کر آتا ہے تو کتنے سال کے لئے منتخب ہوتا ہے پانچ سال تین سال یہ بہت آسان ہے جی پانچ سالوں کے لئے منتخب ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکی اور اگر کوئی شخص پاکستان میں سینیٹر منتخب ہوتا ہے سینیٹر یہ کتنے سال کے لئے منتخب ہوتا ہے سینیٹر تین سال بزر بجا کے جواب دینا چاہتے ہیں تین سال غلط ہو گیا جواب بچہ تو گئی آپ کی کہ آپ نے بزر نہیں بجایا بزر نے بجا دیا میں پاوندوں بزر کے بعد جواب سننے کا اس لئے صحیح جواب دینا چھ سال ہے سینٹ کا election ہوتا ہے ہر تین سال بعد وہ اس لئے کہ ایک ہی بق میں سارے نہیں آتے تو ہر تین سال بعد نیا election ہوتا ہے لیکن جو آتا ہے وہ پر چھ سالوں تک آتا ہے اس لئے آپ کا جواب غلط ہو گیا ایسا بھی ہوئی تھا کبھی عادل عباس صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ اس میں کیا ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سوال کریں گے کیجئے قرآن مجید میں اچھا بھئی ایک سیکنڈ یہ میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں ابھی سے مشورہ یہ ہے کہ سوال مکمل ہونے دیں اور پھر بزر بجائے تو یہ مشورہ ہے آپ اچھا میں ناراض نہیں ہوں وہ غلطی ہوتی ہے نا کسی کیسے ناراض ہو جائے اچھا کل نا وہ نہیں نہیں سوئے کوئی بات ہی نا کوئی بات نہیں کل نکل قرآن مجید میں سب سے زیادہ سورہ امہ پارے میں مگر کتنی ہے کس سے بجائے بزر سی جی امہ پارے میں اور عادل صاحب کا مقصد اچیب ہو گیا جواب بھائی سوال یہ تو نہیں تھا کہ امہ پارے میں اسی لئے میں کہا تھا بزر بجنے دیجئے کا سوال مکمل ہونے دیں اس پر وہ ناراض ہوئے مجھ سے لیکن وہ سوال تو مکمل کر لیا تھا آپ نے جواب نہیں جائے امہ پارے میں سوال تھا کہ کتنی سورتیں ہیں تھرٹی سیون ہاں یہ جو گلت مانے دے گا پہلے سوال ہی آخری سوال ہوتا ہے بھائی کیا کروں میں کنٹرول لوں آپ بتائیں مجھے پہلے سوال آخری سوال بھائی بات تو ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیں جیسے آپ کے سوال ہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے سوال جب تا چونکہ سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب دینا ہوتا ہے اسی سوال کا تو سوال تو کچھ اور تھا عادل کیا کریں غلط غلط ایسے نہیں کرتا ہے اگر اس سوال میں نے بھی کیا ہوتا تو اس میں مائنس ٹین ہوتے آپ کے اس لئے مائنس ٹین کرنے بڑھیں گے کر لیے تا جگہ اچھا لیکن چلیں میں دو سوالات اور کر رہا ہوں اس کے بعد ہم جاتے ہیں اگلے راؤنڈ کی جانب یہ بتائیے مجھے ایوب خان کے دور میں ایک سسٹم تھا بی ڈیس کا بی ڈیس کوئی بتا سکتا ہے بی ڈیس سے کیا مراد ہے آم اوکے چلیں بی ڈیس سے مراد ہے بیسک ڈیموکرات چلیں فیفا ورلڈ کپ دوہزار اٹھارہ ملک کا نام بتا دیں کہاں منقض ہوا میں آپشنز دیتا ہوں فیفا ورلڈ کپ دوہزار اٹھارہ رشیا میں ہوا یا چائنہ میں کس نے بجایا بی رشیا میں ہوا رشیا میں ہوا ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے اور آخری سوال وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے پہلا دورہ کس ملک کا کیا تھا ہند دے دوں وہ وہ پا برہنا جاتے ہیں سعودی عرب سعودی عرب بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے تو صورتحال مزدار ہے نوٹ بیٹ تصاویر دکھائیں گے پہلے آپ کو دکھائیں گے پارٹسپنٹیں تصویر آپ یہاں دیکھئے گا آرڈینسی طرف دیکھنا منع ہے جیسے ہی تصویر آئے گی میں اور آرڈینس پائی پور تری ٹو ون گریں گے اور آپ نے اسی شور میں بتا دینا ہے کہ یہ کون صاحب صاحبہ یا کیا ہے ٹھیک ہے میں ہنٹس دوں گا ہر تصویر میں کچھ نہ کچھ جناب ٹیم پارٹسپنٹ اے کو پہلی تصویر دکھائیے گا یہ ہیں پاکستان کے پہلے فوجی آمیر جنہوں نے نائنٹین ففٹی ایٹ میں پہلا مارشل لو لگایا تھا ایوب خان ایوب خان زبردست بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے اگلی تصویر تو بہت ہی آسان ہے اس پہ میں کیا ہنٹ دوں دکھائیے گا اگلی تصویر سابری آگے کا یاد نہیں آرہا پانچ سیکنڈ دیتے ہیں فائیو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ نام جہن سے نکل جاتا ہے یہ ہم سب کے دلوں کی جان اور حمجد سابری سابری بھائی کے لئے بہت ساری تعلیوں بجاتے ہیں پہلا تو کیا آپ بات ہیں حمجد سابری صاحب اور اللہ تعالی آپ کو جوار رحمت میں جگہ دے خوبصورت انسان اور مطلب کیا کہیں اور کل کل ہے نا رمضان کی اعتبار سے کل برسی بھی ہے کل ہم با قیدہ تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ یہ جواب صحیح مانا دیا نہ مانا دیا یہ مانے صادق ہے بھائی ویسے دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ سختی کیا ہے تو پھر پیمانہ صحیح کی ہونا چاہیے سب کے لئے جب ان کے ساتھ سختی ہوئے تو باقیوں کے ساتھ بھی ندرمی نہیں ہو سکتی اس لئے جواب صحیح نہیں مانا جائے گا آخری تصویر دکھائیے جناب یہ ہیں دنیا کے مشہور ترین دنیا کے مہنگے ترین فوٹبالر پرتگال کی ٹیم کے کپتان فائیو فور تھری کرسٹیانو رونالڈو کرسٹیانو رونالڈو ہیں یہ اوکے جناب اگلی تین تصاویر ہیں پارٹسپنٹ بی آپ کے لئے پہلی تصویر دکھائیے گا اس سے پہلے آئے تھے عیوب خان اور اس کے بعد آئے ہیں یہ کون ہیں یالت آہا غلط ہو گیا جوا یایہ خان میں نے ہند بھی دی کہ عیوب خان عیوب خان کے بعد آئی ہے عیوب خان کے بعد یایہ خان آئے تھے اور تصاویر کی ترتیب بھی ایسی یہ تھی چلے جناب اگلی تصویر دکھائیے گا مشہور و معروف قوال یہ بھی ہر دل عزیز تھے فائیو فور تھری ہر دل عزیز قوال عزیز میاں قوال اگین لیجنڈ پاکستان بہت ساری تعلیہ عزیز میاں قوال کے لئے اللہ ہی جانے کون بشر اور بہت سار اور کلام دسمبر سن دو ہزار میں آج سے تقیب انیس سال پہلے ان کا انتقال ہوا آخری تصویر پارٹسپینٹ بی کے لئے یہ ہیں ایک اپنے زمانے کے مشہور زمانہ پہلوان پچاس سالہ کریئر میں کریئر میں ان کو کبھی شکست نہیں ہوئی آپ بے شک ان کا نام نہ بتائیں تو یہ جس نام سے پہچانا جاتے ہیں کہ فلاں پہلوان یہ بھی بتاتے ہیں تو ہم ٹھیک مان لیں گے فائیو فور گاما پہلوان ان کو رسطہ میں زمان بھی کہتے ہیں نام ہے غلام محمد بخش بٹ دیکھیں ہم نے کہا آپ صرف گاما پہلوان بھی کہہ دیتی ہیں تو ہم جواب صحیح مان لے تھے آخری تین تصاویر ہیں پارٹسپینٹ سی آپ کے لئے جناب یہ کون ہے لاہور میں ایک بہت مشہور سڑکبین کے نام پر ہے ایک منٹ میں پانچ بھارتی تیارے مار گرانے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے فائیو فور شعبیر شریف آہ نہیں ایم ایم عالم ہے یہ شعبیر شریف نہیں ہے محمود محمد محمود عالم اگین بہت ساری تعلیہ ایم ایم عالم کے لئے کیا بات ہے جی ایم ایم عالم کیا کہنے ہیں دوہزار تیرہ میں ان کا انتقال ہوا اگلی تصویر دکھائیے گا پھر ایک قوال خاندان پھر آپ بتانا چاہ رہیے جواب غلام فرید سابری زبردست بہت اچھے بھئی وہ 1994 میں ان کی وفات ہوئی اور آخری تصویر سکوش عالمی نمبر ون سکوش میں تو دو یا تین نام ہیں پاکستان کے جو کسی تاروں حاشم خان نہیں ہے یہ جانشیر خان ہے یہ اس لئے آپ کا جواب غلط ہو گیا صورتحال بڑی دلچسپ ہے دو راؤنڈز کے اختتام پر آپ دونوں کے نمبر برابر ہیں آپ کے نمبر تھوڑے سے زیادہ ہیں تو کبی ہو سکتا ہے آخری ایک ایک منٹ ہے آپ تینوں کے پاس تھوڑا سا تو اس میں لک کا بھی معاملہ ہے کچھ سوالات آسان ہوتے ہیں کچھ مشکل ہوتے ہیں میں نے سوالات کر دی سارے کے سارے مکس پہلے ساٹھ سیکنڈز سوالات ہیں پارٹسپینٹ اے آپ سے بزر بجائیے گا بیٹا جب ساٹھ سیکنڈ مکمل ہو جائیں آرڈینز اب آپ نے در آ ٹھیک ہے در آ آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت پارٹسپینٹ اے شروع ہوتا ہے اب جاوہ نامی جزیرہ انڈونیشیا میں ہے یا ترکی میں انڈونیشیا ٹھیک اقوام متحدہ کے پرچم کا رنگ سفید یا نیلا اقوام متحدہ کا پرچم سفید یا نیلا نیلا ٹھیک لیاقت جمنیزیم اسلام آباد میں یا لاہور میں لیز ریپیٹ کریں لیاقت جمنیزیم اسلام آباد میں یا لاہور میں غلط قطر کی کرنسی کا نام قطری ڈالر یا ریال روزے کے احکامات سورہ بقرہ میں یا سورہ فاتحہ میں سورہ بقرہ میں محمد یوسف محمد یونس غلط رشوت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ میں یا سورہ فیل میں سورہ بقرہ میں دس دفعہ سکواش پرٹش چیمپ جیتنے پاکستان چار کھیلوں کا عالمی چیمپئن نائنٹین نائنٹی فور میں بنائیا 2015 میں نائنٹین نائنٹی فور میں کس مسجد کی تعمیر میں رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے حصہ لیا مسجد نبوی یا مسجد حرام مسجد نبوی ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے مجھے لگا ابتدا میں کہ آپ یہ راؤنڈ ضائع کر دیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے اچھا کیلا اوکے چلنج یہ تو آپ سے بہت آگے نکل گئی اس سے پہلے آپ برابر دیکھتے ہیں آپ کے 60 سیکنڈ لیکن آپ کے پاس بھی اتنے اٹھا ان کے پاس تھا تو آپ کے 60 سیکنڈ کا وقت شروع ہوتا ہے اب حضور اکرم نے حجت البدا کی کتنے دن بعد وسال فرمایا 81 دن یا ایک سال حضور اکرم نے کس پہاڑی پر چڑھ کر دعوت اسلام کا آغاز کیا صفا یا مربع حضور اکرم نے کس آخری غزوے میں حصہ لیا اہد یا تبوک حکومت بہرین یا سعودی عرب ایک شخص اپنی شادی کی سلور جبلی بنا رہا ہے یعنی پچیسویں سال کے نا یا پچاسویں ابو ریحان تاریخ میں البیرونی کے نام سے میر صادق کس کا غدار وزیر سلطان یا سراج الدولہ غلط نیلسن منڈیلا کو کس شعبے میں نوبیل پرائز ملا امن یا فیزکس غلط دنیا کی اس ملک نام جہاں سب سے زیادہ پاکستانی ملازمت کرتے ہیں سعودی عرب یا پاکستان غلط خون کا سرخ رنگ کس مادے کی وجہ سے ہوتا ہے اوکسجن یا ہیموگلوبن ہیموگلوبن میرات کے موقع پر رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کہاں کروائی تھی مسجد اقصہ میں مسجد حرام میں مسجد اقصہ ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے بتا کیا ہوا کیا ہو آپ کے خیال میں وہ تھوڑا کنفیس نہیں نمبرز کا کیا ہوا کم ہو گئے میرے آپ کے کم ہو گئے ان کے زیادہ ہو گئے نہیں آپ خیال میں آپ کی کم ہوگا ان کے زیادہ ہوگئے اور میں کوئی بات ہوں آپ دونوں کا جواب غلط ہے آپ دونوں ہم سفر ہوگئے ایک دوسرے کے آپ دونوں کے نمبر ٹھیک ہیں بلکل بلکل برابر ہیں اب یا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا یا آپ جیت جائیں گے ٹھیک چلو دیکھتے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب ہائیوے مین کن کو کہا جاتا ہے لٹیروں کو فقیروں کو لٹیروں کو پانچوہ کلمہ یعنی استغفار کا یا طیب استغفار دلی کس دریہ کے کنارے ہے جمنا یا سرسوتی جمنا حال یا وزیر سندھ کا نام مراد علی شہر کس ملک سپین یا امریکہ غلط روس کی کرنسی لیرہ یا روبیل مرچان یعنی قیمتی پتھر یا قیمتی کتاب پتھر رکشہ کس ملک کی اجاد ہے جاپان یا چائنہ رکشہ 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 ہے جاپان جاپان پکی بات آگے پڑھیں سکاؤٹ تحریق کا بانی کون تھا لارڈ ماؤن بیٹن یا لارڈ بیٹن پاول لارڈ بیٹن ماؤل لارڈ ماؤن ماؤن دیئے لارڈ ماؤن بیٹن یا لارڈ بیٹن پاول سیکنڈ والا نام بتاتے سیکنڈ والا لارڈ ماؤن بیٹن یا لارڈ ماؤن بیٹن یا لارڈ بیٹن پاول جاپ آیا پتہ نہیں کوئی سر اگر لارڈ ماؤن پاول دونوں کا نام مکس کر دیا کیا ہوا آپ کے خیال میں سیم کیا سیم مارکن تینوں کے نمبر سیم ہو گئے آپ کو آخری لارڈ ماؤن کیا ہو گیا آپ کیا کریں یہ جیت گئی ہیں اچھا تو ان کو منی جیت کا یقین کیوں نہیں آگر یہ جیت گئی ہیں تو آپ کے نمبر سے نائنٹی اس مقابلے کے ابتدائی تیس سیکنڈ میں آپ کے مقابلہ جیت گئی تھی ایک سو دس نمبر ہیں آپ کے بہت بہت مبارک آپ کو اور میں نے جان کے سوالات آپ سے آخر میں زیادہ کیے ہی نہیں ورنہ میں تیجیز سے سوالات کرتا آپ کے نمبر اس سے بہت زیادہ ہوتے پارٹیزمنٹ سی کو بہت بہت مبارک بہت تالیوں کی صورت میں لیکن تینوں ٹیموں نے آگے جا کے بڑا اچھا کم بیک کیا تو تینوں ٹیموں کے لئے بہت ساری تالیا تینوں ٹیموں کو بہت ساری تالیوں میں رخصت کرتے ہم لے لگے ایک ایک کی سبر لگی جوش رحمت میں اپ اپ